السلام علیکم السلام علیکم سٹونینٹس اینڈ فرینڈز سٹارٹ کرنے لگا ہوں ایکسرسائز 3.4 کلاس 6 اس کا question number first آپ دیکھ لیں اس میں لکھا ہے find the product product کا مدد ہے multiply کریں لیکن آپ نے number line کو use نہیں کرنا without using ٹھیک ہے تو اس کا جو a ہے وہ ہے plus 2 اور plus 5 اس کا جو b ہے وہ ہے minus 4 plus 7 ٹھیک ہے تو اس کا اگر میں solution کروں plus 2 multiply by plus 5 ٹھیک ہے ایسے لکھ لیں یہ ہو جائے گا plus 10 ٹھیک ہے اس کا ہو جائے گا minus 4 multiply by plus 7 ٹھیک ہے اس کا کیا ہو جائے گا چار ساتھ 28 اور minus ہو جائے گا ٹھیک ہے یعنی یہ 28 اور یہ minus ٹھیک ہے اچھا d کے بعد جائے c ہے c کیا کہتا ہے 9 اور minus 2 plus 9 minus 2 اور d کیا کہتا ہے d میں ہے plus 6 plus 5 ٹھیک ہے تو ان کا اگر solution کریں plus 9 multiply by minus 2 so 9 2 18 minus 18 ہو جائے گا اور ادھر ہے plus 6 multiply by plus 5 یہ multiply ہے ٹھیک ہے تو 65 30 ٹھیک ہے یہ جواب ہو گیا آپ کے پاس c d پھر اس کے بعد کیا ہے e ہے تو یہ کیا ہے plus 13 comma minus 10 ٹھیک ہے تو ان کا اگر ہم solution اچھا اس کے ڈاوہ e کی بات کیا ہے f ہے میں دونوں لکھ دیتا ہوں پھر اس کو کرتا ہوں plus 14 minus 20 ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے گا تیرہ ضرب منفی 10 تیرہ دس سے ضرب دیں منفی 130 ٹھیک ہے f کیا ہوگا f ہے 14 multiply by minus 20 ٹھیک ہے 14 دنیا ٹھیک ہے so یہ ہو جائے گا minus 280 ٹھیک ہے یہ اس کا جواب ہے ٹھیک ہے نا اس کے بعد آپ کے پاس کیا ہے اس کے بعد ہے آپ کے پاس e کے بعد f f کے بعد g تو اس کا جو g ہے وہ ہے minus 3 اور plus 22 اور h کیا ہے d کے بعد h ہے h کہتا ہے minus 70 اور plus 21 ٹھیک ہے hi کیا کہتا ہے i ہے minus 11 22 minus ٹھیک ہے اس کا میں proper لکھ دیتا ہوں minus 22 اس کے علاوہ کیا ہے اس کے علاوہ ہے j j کہتا ہے کہ 40 plus 40 اور minus 29 ٹھیک ہے اب ہم نے ان سب کو کیا کرنا ہے multiply کرنا ہے تو solution پہ آتا ہوں ٹھیک ہے اور یہ سب کو one by one multiply کرنا ہے تو یہ آجائے گا minus 3 multiply by plus 22 ٹھیک ہے یہ جب multiply ہوگا تو 22 36 لیکن minus ہوگا ٹھیک ہے یہ آگے آپ کے پاس یہ دیکھنا ہے minus 70 اس کو multiply کریں گے plus 21 کے ساتھ ٹھیک ہے تو 7 7 7 24 اور 0 ٹھیک ہے یہ ہو جائے گا minus minus 1400 اساتھ ایک ساتھ ہے ٹھیک ہے اچھا اچھا یہاں پہ ہے آپ کے پاس minus 11 multiply by minus 22 ٹھیک ہے اس کا جواب کیا آئے گا اس کا جواب آئے گا plus 22 چونکہ minus minus plus 242 ٹھیک ہے 42 اب اس کے بعد ہمارے پاس کونسے والا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے J والا تو J والا ہے plus 40 multiply by minus 29 ٹھیک ہے تو کیا ہو جائے گا 4 39 4 2 3 11 ٹھیک ہے میں پھر بتا رہتا ہوں 0 تو ہے 4 39 4 4 2 8 3 11 ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے J J کے بعد کونسا ہے K والا دیکھنا اس میں K ہے minus 4 plus 5 ٹھیک ہے اور کیا ہے K کے بعد L والا ہے تو یہ minus 10 plus 10 ٹھیک ہے بس صرف آپ نے ان کو کیا کرنا ہے اس کا solution ہے تو ضرب دینا ہے 4 ضرب جمع 5 4,5,20 minus ٹھیک ہے minus 10 multiply by plus 10 10 10 100 minus ٹھیک ہو گیا minus 20 بے ہو گیا ٹھیک ہے اب دیکھیں question number 2 ہے آپ کے پاس find the product of the following using a number line یہ اب دوبارہ ایک ہے کام تھوڑا سا لمبہ چھوڑا ہے کیونکہ آپ نے کیا کرنا ہے ایک number line کو کیا کرنا ہے multiply کرنا ہے ٹھیک ہے تو number line کا کر لیتے ہیں یہ کیسے ہوگا ٹھیک ہے اس کا کیسے کریں گے یہ بھی ذرا دیکھ لیں اگر اے ہے اس کا یہ تو وہ کہتا ہے کہ پلس 5 ہے پلس 3 ہے ٹھیک ہے اس کا اگر میں solution کرنوں تو وہ کیا ہوگا اس کا solution کرنوں تو وہ اس طرح ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے 8 پھر یہ 9 10 11 12 13 ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ کیا یہ ہو جائے گا توڑا سے اس کو اوپر کر کے چودہ اور یہ پندرہ ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں تیرہ یہ ہو گیا چودہ اور یہ ہو گیا پندرہ ٹھیک ہے تو اس کو ایسے کریں گے ٹھیک ہوگا ایسے تو اب جب اس کو کریں گے اس کو میں کیا کہہ دیتا ہوں 0 ٹھیک ہے آپ کے بعد 0 ہے اب وہ 1 ہو جائے گا ٹھیک ہے 2 3 4 5 ٹھیک 6 7 8 اور اسی طرح آپ آگے جائیں ٹھیک ہے 11 پھر کیا 12 پھر کیا 13 پھر کیا 14 اور پھر کیا 15 ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس سارا ہے question ہے اور یہ اس کا ابھی جواب آپ کو میں بتا جاتا ہوں کہ اس کا جواب آپ نے کیسے لکھنا ہے صرف یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس جو requirement ہے وہ کیا ہے ٹھیک ہے نا تو اس کا جواب یہ ہے دیکھ لیں ٹھیک ہے جواب میں بتا دیتا ہوں کرنا یہ ہے کہ جو پہلا آپ کے پاس پلس 5 ہے ٹھیک ہے دوسرا کیا ہے پلس 3 ہے ٹھیک ہے تو 5 کو کتنے دفعہ آپ نے ضرب دینا ہے تین دفعہ کرنا ہے نا ٹھیک ہے نا تو تین دفعہ کرنا ہے تو کیسے اب اس کا ضرب دیکھ لیں پہلے پلس 5 ٹھیک ہے نا تو پہلے سے جب ضرب کریں گے تو یہ ہو جائے گا پلس 5 یعنی 5 1 5 ٹھیک ہے یہ آ جائے گا پھر 5 کو اگر ہم 2 سے ضرب دیں تو کیا ہو جائے گا ایسے کر کے آ جاؤ 10 ہو جائے گا ٹھیک ہے اور پھر 5 کو 3 سے ضرب دیں تو کیا ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ جناب آپ کا کیا ہو گیا آپ کا جواب ہو گیا ٹھیک ہے اچھا یہاں بھی ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ یہ جو میں نے لگائی ہے نا دائرے یہ ہریکنگ ہونے یہ جسٹ یہ ہے کہ 5 تو 10 اور 5 3 کیا 15 تو جو آپ کا جواب ہے اس کو آپ نے یہ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ کریکشن آپ سمجھ لیں ٹھیک ہے نا تو سلیوشن یہ ہے کہ پلس 5 مٹیپلائی بائی پلس 3 یہ جب آپ مٹیپلائی کریں گے تو یہ کیا جائے گا پلس 15 ٹھیک ہے نا یہ اس کی اوپر لکھنا چلیں یہ آپ کا ہو گیا اے اب اس کا جو بی پارٹ ہے وہ کیا ہے مائنس 3 اور پلس پھر مائنس 3 ٹھیک ہے تو اس کا اگر ہم سلیوشن کر لیتے ہیں تو کیا ہوگا مائنس 3 مٹیپلائی بائی مائنس 3 پلس 9 ٹھیک ہے اب اس کو اپنے نمبر لائن پر شو کرنا ہے تو یہ کر لیتا ہے ٹھیک ایک دو چار چھ سات آٹھ اور نو ٹھیک ہے تو ایسے کر لیں یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں 0 پھر 1 پھر کیا 2 پھر 3 اسی طرح 4 5 ٹھیک ہے 6 7 8 اور اس کو اس حساب سے 9 کا نام دیں ٹھیک ہے equal distance پہ ہونا چاہیئے بس یہ آپ نے یاد رکھنے بات ٹھیک ہے اب اس کو ہم کیسے لکھیں گے مائنس 3 اور مائنس 3 ہے ٹھیک ہے سو 3 3 کیا ہو جائے گا 9 ہو جائے گا سو فرسٹ آپ نے آنا ہے کس پہ 3 پہ یہ دیکھیں 3 ہو گیا پھر آنا ہے کس پہ 6 پھر اس پہ آنا ہے پھر اس کے بعد کیا ہے 9 تو پلس 9 کو اپنے دائرہ لگا دینا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا جواب ہوا دوسرے کا ٹھیک ہے مائنس 9 اس کا as a result آ رہا ہے ٹھیک ہے نا اچھا جو اب اس کا جو نیکسٹ ہم نے کرنا ہے پارٹ وہ کیا ہوگا اس کو بھی ذرا اور سے دیکھیں سی والا سی ہے پلس 2 مائنس 5 مائنس 5 یہ ہی ہے تو اس کا اگر ہم solution کریں یہ کیسے نکلے گا پلس 2 مائنس 5 دو پانچ دس مائنس ٹھیک ہے اب اگر مائنس 10 ہے تو چلیں اس کو مائنس 10 لگا دیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب اس کو اور کرنے یہ یہ 0 ہے ٹھیک ہے یہ 1 2 3 اور 4 چلیں 5 6 7 8 9 پیر 10 ٹھیک 11 12 بس اتنا کافی ہے اس میں ایک بات جو بتانی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو 0 ہے نا وہ right سے شروع گا کیونکہ مائنس 10 تک ہم نے جانا ہے تو اس کا مذہب ہے کہ ہم جائیں گے کدھر مائنس پہ جائیں گے ٹھیک ہے مائنس 1 ٹھیک ہے مائنس 5 مائنس 5 مائنس 9 مائنس 10 مائنس 10 اتنا کافی ہے اس سے آگے جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو پانچ کو کتنی دفاع ضرب دینی ہے دو سے ٹھیک ہے پانچ کو دو سے ضرب دینی ہے تو دو سے ضرب دینی ہے یہ دیکھیں پانچ ایک پانچ ٹھیک ہے اور پانچ دو دس ٹھیک ہے لیکن مائنس دو سے ٹھیک ہے تو یہ اس کے مائنس دس آگے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس ہے ریزلٹ اس کا کہ آپ کیسے اس کو کیلکولیٹ کریں گے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب آپ نے آگے کیا کرنا ہے دیکھ لیں سی کے بعد کیا ہے ڈ ٹھیک ہے ڈ کہتا ہے مائنس 4 پلس 3 مائنس 4 پلس 3 سلوشن میں آپ نے ایک دفعہ اس کو چیک کرنا ہے کہ مائنس 4 مائنس 4 مائنس 3 سے آتا چاہے ہیں یہ مائنس 12 آتا ہے ٹھیک ہے بس اس کو ذہن سے نہیں نکالنا باقی جتنا بھی آپ کام ہے وہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اچھا سو اس کا اب کیا ہوگا اس کا یہ ہوگا دیکھیں بارہ تک جا رہا ہے نا تو بارہ تک تقریباً پوائنٹس میں نے لگانے ہیں چلیں مائنس 12 ہے تو ادھر سے میں شروع کر دیتا ہوں یہ والا ٹھیک ہے یہ 0 ہو جائے گا 1 ٹھیک 2 3 یہ 4 5 5 6 ٹھیک ہے 7 8 اور یہ کیا 9 10 11 11 12 میں ایک ادھر تک کر لیتا ہوں اگر کوئی ضرورت بڑی تو دیکھیں گے ٹھیک ہے یہ کیا ہے 0 1 مائنس 1 مائنس 2 ٹھیک ہے کسی طرح آپ آگے جاتے رہیں تو یہ سارے جتنے پوائنٹ سے آپ نے پوائنٹ کرنے ہیں کہ یہ کون کون سا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں مائنس 9 ٹھیک مائنس 10 پھر کیا مائنس 11 پھر مائنس 12 پھر مائنس 13 بس 12 تک کافی ہے کیونکہ ہمارا کام اس میں ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا جی اب اس کا اگر ہم دیکھ لیں کہ اس کا سویشن کس طرح آئے گا تو یہ ہے مائنس 12 ٹھیک ہے لیکن لیکن مائنس 4 کو کتنے دو فضل اب دی گئی ہے پلس 3 یعنی مائنس 4 کو ہم نے 3 دفعہ آگے لے کے جانا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ایک دفعہ مائنس 4 پھر دوبارہ مائنس 4 ٹھیک ہے اور پھر تیسی دفعہ مائنس 4 یہ تھوڑا سا نہ عجیب لگ رہا ہے اس کو تھوڑا میں 12 تک لے کے آتا ہوں ایسی ٹھیک ہے یہ جو ہے اس طرح دائرہ کر کے آپ کے پاس یہ اس کا جواب ہے ٹھیک بات کیا ہے ا ہے تو ای چاہے question ہمارے پاس a b c d e مائنس 1 مائنس 7 جب آپ solution کریں گے آپ کہیں گے مائنس 1 مائنس 7 تو یہ کیا ہو جائے گا پلس 7 اب ادھر کیا ہوگا یہ پلس 7 آگیا ہے تو 7 تک جانا ہے ہم نے بھی 7 سے آگے نہیں جانا تاکہ اس کا easily solution کر سکے ٹھیک ہے تو چلے میں کر لیتا ہوں دیکھ لیں بس کافی ہے کافی نمبر چھوڑا گیا لیکن یہ ہے پلس 7 تو 0 میں کہاں سے لوں گا ادھر سے ٹھیک ہے 1 2 3 4 5 6 and 7 ٹھیک ہے اب بس اس کو آپ نے یہی کام کرنا ہے یہ ہے 0 1 2 ٹھیک ہے 3 پھر 4 5 7 ٹھیک ہے تو یہ جناب آپ کے سامنے آگے ہیں ٹھیک ہے اب کیا ہے minus 1 into 7 یہی ہے نا minus 1 into minus 7 تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے ایک ہی جمپ مارنا ہے ٹھیک ہے نا تو direct یہ کیونکہ plus 7 آ رہا ہے direct 7 1 7 ٹھیک ہے minus plus صرف اس لیے ہے کہ پتہ چلے direction کونسی ہے minus پہ جانا ہے یا plus پہ plus پہ جانا ہے تو یہ plus کیونکہ job end پہ کیا آ رہا ہے plus 7 تو اس طرف آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ 7 1 یعنی 7 ایک ہی دفعہ جمپ کرنا ہے تو ایک ہی دفعہ جمپ ہوگا ٹھیک ہے یہ کیا بات کیا ہے f ہے f کیا کہتا ہے 3 اور plus 3 ہے minus 5 ہے اس کو اگر میں solve کر دوں تو کیا آئے گا plus 3 multiply minus 5 15 15 مائنس 15 ٹھیک ہے اب اس مائنس 15 کا کیا کریں گے مائنس 15 کو دے دیں ضرب دے دیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ مائنس 15 ہو گیا ٹھوڑا سا اس کو اور بھی لے کے چلتے ہیں دیکھیں کہاں تک جاتا ہے ٹھیک ہے ایسے بس یہ میں نے بنا دیا ہے ٹھوڑا اب وہ تاکہ پیچھے ہے تو اس کو جانے دیں یہ میں سٹارٹ ادھر سے لے لیتا ہوں اس کو کہتا ہوں 0 1 2 3 4 5 یہ 5 6 7 8 9 10 پھر 11 5 15 14 15 ٹھیک ہے اور چلے ایک کو اور لے کے چلتا ہوں تو یہ ہو جائے گا 16 16 ہو جائے گا اچھا دیکھیں 16 ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اس کو ذرا میں کلیم کر کے تھوڑا سا آگے لے کے چلوں ٹھیک ہے یہ لیکن تھوڑا آگے لے کے چلتا ہوں بس اب دیکھیں اس کا یہ ہو جائے گا 0 میں مائنس سائٹ پہ جاؤں گا ٹھیک ہے کیونکہ وہ جواب کیا رہے مائنس میں آ رہا ہے 2 3 4 بس ابھی صرف پریکٹس ہے باقی کام ہمیں آتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن اب اس کو represent کیسے کرنا ہے ہم نے کتنی دفعہ ضرب دی ہے 5 کو 3 دفعہ یہ دیکھیں ایک دفعہ 5 ٹھیک ہے پھر کتنی دفعہ دوسری دفعہ 5 اور پھر کتنی دفعہ یہ کسی دفعہ 5 تو یہ آگے ہیں مائنس ٹھیک ہے مائنس 5 ہے تو مائنس 5 کو 3 دفعہ ہم لے کے گئے ٹھیک ہے اچھا F کے بعد G تو G کیا کہتا ہے G ہے آپ کے پاس مائنس 4 مائنس 2 اس کو اگر ہم solution والی سائٹ پہ لے کے جائیں تو مائنس 4 مائنس 2 یہ کیا آئے گا پلس 8 ٹھیک ہے پلس 8 ہے تو اس کو پلس 8 کر رہی ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ پلس 8 ہے یہ بتا دیتا ہوں یہ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 اس کا کیا مطلب ہے یہ بھی دیکھ لیں آپ یہ جائے گا 0 1 2 3 4 5 10 اس کو میں نیچے کر دوں 5 6 7 8 ٹھیک ہے ایسے یہ آپ کو پتہ ہی ہے یہ نشان ہے تو میں نے لگانے لائن پہ 3 یہ ہے ٹھیک ہے یہ ہے آپ کے پاس اب وہ کہتا ہے کہ مائنس 4 اس کو دو دفعہ یعنی مائنس 2 مائنس مائنس پلس ہو جائے گا یعنی 4 دو دفعہ ٹھیک ہے نا اب یہ ایک دفعہ یہ دو دفعہ تو یہ آپ کے پاس جواب ہے ٹھیک ہے اچھا جی کے بات کیا ہے اچھ ہے اچھ ہے اچھ ہے پلس 1 مائنس 5 ٹھیک ہے سولیوشن کیا ہوگا پلس 1 مائنس 5 مائنس 5 مائنس 5 مائنس 5 یہ ہی ہے جواب نا اگر یہ ہی ہے جواب تو اس کا مذہب ہے کہ مائنس ہمیں 5 جانا پہ دے گا ایسا ہی ہے تو مائنس 5 پہ طرف جاتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہے یہ دیکھیں بس اتنا کافی ہے 5 تو فورا نہیں آ جائے گا ہمارے پاس یہ دیکھو اتنا زیادہ ہے نہیں یہ ہے ٹھیک ہے تو اس کو زیرو پوائنٹ میں لے دیتا ہوں یہ والا 1 2 3 4 5 ٹھیک ہے تو یہ آ جائے گا 0 اور یہ آ جائے گا مائنس 1 مائنس 2 مائنس 3 مائنس 4 مائنس 5 ٹھیک ہے اب کیا ہوگا مائنس 5 کا اپنے ایک ہی دفعہ ضرب دی ہے تو 1 سی ضرب دی ہے ٹھیک ہے یہ ہو جائے گا آپ کے پاس جواب اچھا جی اچھا جی ایج کے بعد کیا ہے آئی آئی کہتا ہے مائنس 2 پلس 6 ٹھیک ہے تو سیلیشن کیا ہے مائنس 2 ملٹیپلائے بھائے پلس 6 آہ اس ایکوالس 2 مائنس 12 ہوگا ٹھیک ہے مائنس 12 ہے تو مائنس 12 تک لے جائیں یہ دیکھیں 12 ہو گیا میں بلکہ زیادہ بھی کیا ہوں ٹھیک ہے یہ ہے اس لائن کا حمد بھی یہ ہے کہ اس کو جدر تک مرضی آپ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں اپنے ریکوائرمنٹ کے مطابق ٹھیک ہے سارے نمبر اس پہ آپ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا جتنے بھی آپ کے پاس انٹیجر سے ہیں وہ آپ اس پہ لے سکتے ہیں یہ ٹھیک ہے بس یہ ہمارے پاس پوائنٹ سے نام دے دیتے ہیں کہ کون سا ہے یہ دیکھیں مائنس بارہ تک آنا ہے تو اس کا مرض ہے کہ ہم نے مائنس والی سائیڈ پہ جانا ہے یہ دیکھیں مائنس 1 مائنس 2 ٹھیک ہے مائنس 3 مائنس 4 پھر مائنس 5 مائنس 6 مائنس 7 8 ٹھیک مائنس 9 10 مائنس 7 ٹھیک ہے اور مائنس 12 ڈن ہو گیا یہ ہے جناب ہمارے پاس result اب ہم نے کدھر آنا ہے مائنس دو کو چھے کو دو دفعہ لے کے جانا ہے ایک منٹ یہ دیکھیں ایک ہو گیا ٹھیک ہے چھے اور یہ دو دفعہ جو آپ کے پاس result ہے اس کو آپ نے کیا کر دینا ہے سرکل کر دینا ٹھیک ہے سو امید کرتا ہوں کہ یہ جو کام کیسے کرتے ہیں یہ آپ کو سمجھ آ گیا ٹھیک ہے آئی کے بعد کیا ہے جے جے کیا کہتا ہے مائنس 3 پلس سکس ٹھیک ہے تو سلیوشن میں آپ کے پاس کیا آئے گا سلیوشن میں آئے گا مائنس 3 ملٹیپلائے بے پلس سکس تو جواب کیا آئے گا 3 سے 18 لیکن مائنس 18 ٹھیک ہے کیونکہ مائنس پلس مائنس اچھا اگر مائنس 18 ہے تو اس کا بھی کر لیتے ہیں میں اس کا ایک آسان سا طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ اس کو ایک ایک نہ کریں ایک ایک کرتے ہوئے آپ وہ بھی 18 اس کے نشان لگانے پڑیں ٹھیک ہے تو اس کا سام طریقہ یہ ہے کہ ایک دو ایک دو تینہ ٹھیک ہے بس اس کو کہہ دیں کہ یہ کیا ہے ہمارے پاس زیرو ہے ٹھیک ہے نئی یار اس میں مستہ پھر وہی والی بات ہے ٹھیک ہے سو اٹھا رہا ہے ہاں چلے میں تین کر دیتا ہوں سو پھر ایسے کر دوں گا ٹھیک ہے یہ ایک ایک دو تین چار پانچ چھے ٹھیک ہے نا سو یہ ہو گیا چلے اس کو ہم لے کے چلتے ہیں دیکھتے ہوں کیا ریزلٹ آتا ہے ٹھیک ہے اب اٹھارہ ہے ریزلٹ مائنس اٹین ہے ٹھیک ہے نا تو مائنس اٹین کا یہاں پہ کیا ریزلٹ آئے گا یہ ہم دیکھتے ہوں ٹھیک ہے تو مائنس اٹین دیکھتے ہیں میں اس کو کہتا ہوں زیرو ٹھیک ہے اس کو کہتا ہوں اور یہ اٹین ٹھیک ہو گیا تو چھے یعنی تین کو چھے دفعہ لے کے جانا ہے ٹھیک ہے نا یا چھے کو تین دفعہ لے کے جانا ہے ٹھیک ہے چھے کو تین دفعہ لے کے آئیں گے یہ دیکھیں چھے ایک دفعہ پھر چھے کتنی دفعہ دو دفعہ بارہ ہو گیا اور پھر چھے کو تین دفعہ لے کے کیا ہو گیا فائنس اٹھارہ ہو گیا ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں کہ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا ہو جاتی ہے confusion میں خود بھی confused ہو جاتا ہوں کبھی لیکن یہ solvable ہے افنا بڑا مسئلہ نہیں ہے پیسن ملتے ہیں یہ اس لئے ہیں تاکہ confused کیا جائے تو یہ آپ کے پاس آگیا ہے 6 کو کتنے دفعہ لے کے جانا تھا ہم نے 6 کو لے کے جانا تھا 3 دفعہ اب ہم آجاتے ہیں کیونکہ اس میں جگہ نہیں ہے اب 18 میں کیا مارک لگاؤں پہل ہے 2 اور 5 یعنی 6 کیا کہتا ہے minus 2 plus 5 اس کو اگر میں solve کروں یہ ہو جائے گا minus 2 multiply by plus 5 so یہ کیا ہو جائے گا 2 5 10 لیکن minus 10 ٹھیک ہے اب اس کو اگر میں اس پہ solution کروں گا تو وہ solution کیا ہوگا یہ ٹھیک ہے بس اتنا آپ کو یہاں پہ ہند دیتا ہوں چھوٹا سا وہ یہ ہے کہ 5 اور 2 ہیں نا تو اب 2 کی حساب سے آپ چھلا سکتے ٹھیک ہے کیسے اور کریں میں بتاتا ہوں minus 10 ہے تو minus والی سیٹ پہ جانا ایک دو ٹھیک ہے تین چار یا پانچ میں اس کی reason بتاتا ہوں یہ دیکھیں اس کا مدب بتاتا ہوں کہ کیسے کیا ہے 0 یہ minus 2 رکھ لیں پھر minus 4 یعنی equal distance ہونا چاہیے ٹھیک ہے پھر دیکھیں minus 6 minus 8 اور minus 10 ٹھیک ہے اب پانچ کو دو یعنی دو کو پانچ دفا کیا ہے یہ دیکھیں minus 2 پھر minus 2 دو دفا ہوا پھر minus 2 تین دفا ہوا minus 2 چار دفا ہوا اور minus 2 پانچ دفا ہوا یہ آپ کے پاس کیا ہوا جواب ہوگا آگئی سمجھ آپ کو امید ہے کہ اس کی سمجھ آگئی ہوگی آپ کو ٹھیک ہے یہ بھی مسئلہ حال ہو گیا ٹھیک ہے اب یہ بھی کر سکتے ہیں کہ minus یعنی 5 کو minus 2 side پہ minus کرنا ہے ٹھیک ہے وہ بھی فرق نہیں پڑتا اس کا بھی ٹھیک ہے آچھا پہل یہ ایک اور ہمارے پاس جو ہے minus 7 کو کیا کرنا ہے ہم نے 2 times کرنا ہے ٹھیک ہے تو آہ یہ اب next آتے ہیں اس کا کیا ہوگا اس پہ بھی ذرا کر لیتے ہیں دیکھ لیں k ہے k کے بعد کیا ہے l ہے l کہتا ہے کہ minus 7 plus 2 ٹھیک ہے اب اس کا اگر ہم solution کر لیتے ہیں minus 7 multiply by plus 2 minus minus 14 ٹھیک ہے اب اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کا جواب کیا آئے گا یہ دیکھیں ایک ہو گیا ٹھیک ہے اور یہ دو یہ ہم نے کر لیا ٹھیک ہے نا تو minus 7 کتنی دفعہ ہے 2 دفعہ ہے یا 2 7 دفعہ ٹھیک ہے تو یہ اس پہ میں کر لیتا ہوں اس کو میں آسان بنا لی کیجئے ٹھیک ہے یہ دو دو جو پوائنٹس ہیں یہ میرے پاس 7 ہیں ٹھیک ہے سو یہ اس طرح ہوگا یہ کیسے ہوگا پھر یہ اس طرح اس کو میں لکھوں گا کہ 0 اس کو لکھوں گا minus 7 ٹھیک ہے یہ اس کو سمجھ نہیں یہ میرے خاص سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ آپ equal لے سکتے ہیں تو minus 7 جو دور سال لوں گا minus 14 ہو جائے جو 7 کتنی دفعہ دو دفعہ یہ دیکھیں minus 7 ایک دفعہ اور یہ minus 7 کتنی دفعہ دو دفعہ اس کو آپ نے کیا کر دی نا یہ ٹھیک ہے تو میں چیز یہ ہی ہے کہ اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں اور کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا ٹھیک ہے اہل تک اب کیا ہے question number 3 ٹھیک ہے question 3 کیا کہتا ہے اس پر غور کریں find the product of greatest negative integers and the smallest positive integers ٹھیک ہے تو دیکھ لیں greatest greatest کیا چیز negative integers نے گے ٹھیک ہے integers جر تو آپ کے خیال سے greatest negative integer کیا ہوگا ہمارے پاس greatest negative integer ٹھیک ہے نا یہ یاد رکھیں یہ آپ کے پاس minus 1 ٹھیک ہے اور دوسرا smallest positive integer smallest اچھا انگلیش کا رول یہ ہے کہ جب یہ تیسری ڈگری یعنی test greatest یعنی اور اس طرح smallest آخر ڈگری کونسی کہتے ہیں اس کے پہلے ہم دی لگ آتے ٹھیک ہے یہ smallest positive ٹھیک ہے انٹیجر تو smallest positive کونسا ہے سب سے چھوٹا تو 1 ہے نا اس کے بعد 2 3 وہ تو بڑے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے 0 تو نہیں ہے وہ 0 ہی ہے ٹھیک ہے اب condition کیا ہے question کیا کہتا کیا کہتا ہے question آپ سے یہ demand کر رہے کہ ان کا نکال لیں product تو product نکال لیں وہ ہے minus 1 ٹھیک ہے کیا ہے minus 1 اور اس کو ملٹیپلائی کرنا ہے کس چیز کے ساتھ plus 1 ٹھیک ہے تو یہ ہے minus 1 plus 1 تو کیا خیال جو کیا آئے گا minus 1 ٹھیک ہے تو یہ smallest اور greatest کا ماملہ حال ہو گیا question 4 کیا کرتا ہے question 4 ہے find the product of صحیح ہے تو کر لیتے product of صحیح ہے solution تو چلیں میں لکھوں product of minus 100 and plus 100 یہ ہے نا minus 100 اور plus 100 ٹھیک ہے تو اس کو لکھوں گا وہ کیا ہو 가 multiply product کا مدبہ ضرب ٹھیک multiply یہ ہو گیا اب ان دونوں کا کریں یہ دیکھیں ایک دو تین چار چار zero اس کا simple rule بتا ہوں دو zero ادھر ہیں دو zero ادھر ہیں وہ لگا لیں ایک 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 ہو جائے گا plus minus minus یہ جواب ہے ٹھیک ہو گیا یہ سارا امید ہے کہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہو گا ٹھیک ہے پھر بھی اگر کسی دوست کا کوئی problem ہو تو وہ kindly مجھ سے پوچھ سکتا ہے میں اس کو بتا دوں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے سارے ہو گئے questions ٹھیک ہے جتنے questions آپ سے required تھے exercise آپ کی 3.4 ہے وہ solve ہو گئی ہے انشاءاللہ next exercise ہو گی اس کو میں next class میں discuss سکتا ڈیوی ڈیوی ڈیوی